ذرا اس قبر پر حضرت صاحب کو سنیے یہ کس طرح پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کو اللہ والی صفات دے رہا ہے اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے درختوں کی کلموں کو اس کی دہنیوں کو کلم بنا دیا جائے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے انسان جنات فرشتے سب مل کر گوز کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے پتے ختم ہو جائیں گے روشنائی ختم ہو جائے گی سمندروں کا پاری ختم ہو جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شیطان جو امت مسلمہ کا بلکہ پوری انسانیت کا کھولا دشمن ہے اس نے شرک کے راستے کو ہمیشہ صالحین کی محبت کے پردوں میں چھپا کر کھلایا اور آج شیطان یہ کھیل امت محمدیہ کی ایک بہت بڑے طبقے کے ساتھ کھل کر کھیل رہا ہے اولیاء اللہ کی محبت میں ایسے غلو کرتے جا رہے ہیں کہ انہیں اللہ کا شریک بنا رہے ہیں آئیے ذرا اس قبر پر حضرت صاحب کو سنیے یہ کس طرح پیر عبدالقادر جلالی رحمہ اللہ کو اللہ والی صفات دے رہا ہے یا اللہ ہم تو کہتے کوئی چھیر کل تو دیکھے ہم اتنا بتائیں گے گوز پاک کے لیے کہ گوز پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے درختوں کی کلموں کو اس کی تہنیوں کو کلم بنا دیا جائے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے انسان جنات فرشتے سب ہم مل کر گوز کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے پتے ختم ہو جائیں گے روشنائی ختم ہو جائے گی سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا میرے گوز کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی شان یہ ہے واہ کیا مرطبہ اے گوز ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالا تیرا سربلا کیا کوئی چانے یہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا توا کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا گوز وہ ولی ہے کعبہ جس کے گھر کا تواف کرنے آتا ہے کعبہ جس کی چکھٹ پہ آتا ہے وہ گوز العظم دستگیر کے شان لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ بھی آ سکتا ہے میں نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پیر عبدالقادر جلانی اور پیر عبدالقادر جلانی جیسے کروڑوں بھی ہوں ساری مخلوقات اللہ کے سامنے ان کی حیثیت انتظم الفقراء کی ہے پوری انسانیت رب کے درکی فقیر منگتی سوالی کلاش محفاج ہے اور غنیہ وہ صرف تنہائے خالق و مالک ہے اس نے جو فیر عبدالقادر جلانی کو الہی صفات دی آئیے قرآن یہ بات ہے تو خالق و مالک شان میں بیان کرتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہہ تو اگر میرا رب کی باتیں لکھنے کیلئے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرا رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اگرچہ ہم اس کی مدد کے لئے ہم ایسا ہی سمندر اور لے آئیں یہ رب کی شان ہے یہ مالک کی شان ہے یہ خالق کی شان ہے اگر پوری دنیا کے درخت کلنے بن جائیں اور پوری دنیا کا پانی سیاہی بن جائیں اور وہ اللہ کی شان اور مالک کے کلیمات لکھنا شروع ہو جائیں ساری خلمیں ختم ہو جائیں گی ٹوٹ جائیں گی گھس جائیں گی سیاہی ختم ہو جائیں گی اتنا ہی سمندر اور اللہ پیش کر دے کبھی وہ ختم ہو جائے گا اور خالق و مالی کے کلمات ختم نہیں ہوں گے لیکن برا ہو ان قبر پرستوں کا جنہوں نے قوم کو اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر اولیاء کی پوچھا میں لگا دیا اور اولیاء کی شام میں غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کا شریک بنا دیا یہ کس طرح یہی شار اپنے پیر کو دے رہا ہے اپنے بزرگ کو دے رہا ہے اپنے حبرت کو دے رہا ہے اور یہاں پر میں پھر عرض کروں گا دعا تو توحید سے ترخواست کروں گا اس طرح کفر اور شرک پھیل رہا ہو تو میرے اور آپ کے کندھوں پہ پڑی ہوئی دعوت توحید کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو کھینچ کر میدان توحید میں کھڑا کرنے کے لیے آوازیں لگاتی ہے کہ پیارے بھائی اس وقت امت کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے قول لا الہ الا اللہ فلاح چاہتے ہو تو توحید تو مان لو